دل اللہ وقفہ و سلام علی عبادہ اللہزین استفاہ ماباد اللہ تعالی نے انسانی زندگی کو جن بندھنوں میں باندھا ہے ان میں ایک وہ اجتماعی تصور ہے جو کسی انسان کے بارے میں قائم کیا جاتا ہے کسی بھی معاشرے میں انسان کی حیثیت کیا ہے یہ پہلی بنیاد ہے جس پہ کسی تہذیب کا ارتکا یا تہذیب شروع ہوتی ہے دنیا میں جتنی تہذیبیں اور مذاہب ہیں ان سب میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے حتی کہ ملکوں کی ترقی اور تنزل میں بھی کہ ان کے ہاں انسان کی حیثیت کیا ہے یہ سوچی پرکھی اور دیکھی جاتی ہے جس خدا کی یہ عبادت کرتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے اور اور جس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں یہ دنیا ان کی نگاہوں میں کیا ہے یہ تین بنیادیں ہیں جو کسی بھی مذہب کسی بھی تہذیب کو مل کر اٹھاتی ہیں اسی لیے انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیبوں کی جو بنیاد رکھی اور نبوت جس چیز کو تہذیب کی نظر سے دیکھتی ہے وہ سب سے پہلے انسان کا رتبہ متعین کرتی ہے کہ انسان کیا ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی ترقی اتنی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ عالمِ بالا تکرسائی حاصل کر سکے اور قدرت اس کی رہنمائی کرے اور دل کا آئینہ صاف ہو اور انسان کی پرواز اس حد تک چاہ سکے کہ اسے اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے دائریکٹ لی رہنمائی ملے وہ اچھے خواب دیکھے اور خواب میں دونوں چیزیں اس کی استعداد یا پھر عمرِ واقعہ اس کو بتایا جائے ایک پہلو تو انسانوں کا یہ ہے اور انبیاء علیہ السلام انسانوں ہی کو مخاطب کرتے ہیں انسانوں ہی پر محنت کرتے ہیں انسانوں ہی کو بشارتیں دیتے ہیں اور وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی وہ اللہ کے آخری رسول تھے اور ان کی رسالت آج بھی اور قیامت تک قائم ہے وہ آج بھی اللہ کے رسول ہیں اور یہ گمراہ کن عقیدہ کچھ صدیوں تک مسلمانوں میں چلتا رہا کہ موت نے ان کی نبوت کو کینسل کر دیا چنانچہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے اس نظریے پر کفر کا فتوہ دیا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے تو اللہ کے رسول تھے کہ وہ پچھلے زمانے میں تھے لیکن اس اعتبار سے کہ وفات نے موت نے ان کی نبوت کو منسوخ کر دیا اور آئندہ سے وہ خدا کے نبی نہیں رہے یہ کفر ہے وہ آج بھی خدا کے نبی ہیں وہ کل بھی خدا کے نبی ہوں گے اور گزشتہ دور میں تاریخ کے اعتبار سے سن کے اعتبار سے سال اور مہینے کے اعتبار سے ایک ہستی تھی جو دنیا میں آئی اور اپنی زندگی گزار کے اللہ کے حضور واپس تشریف لے گئے اسی انبیاء علیہ السلام انسانوں کو سب سے پہلے گردانتے ہیں اور پہلی بنیاد وہ رکھتے ہیں اور انسانوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد بھی امت میں ایسے افراد آئیں گے جن کی مدد اللہ کے فرشتوں کے ذریعے کی جائے گی اور یہ بتایا کہ اللہ کے فرشتے ان سے آ کر باتیں بھی کریں گے چنانچہ است عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں بھی اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے تھے غیرِ نبی جن کی رہنمائی فرشتے کرتے تھے اور ان سے آ کر گفتگو کرتے تھے اور میری امت میں یہ مقام عمر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ اللہ کے فرشتے آئیں گے اور اس سے بات کریں گے چنانچہ است عمر رضی اللہ عنہ کی فراست اور ان کے ملک کے متعلق اور انسانوں کے متعلق جو پالیسیز تھی اس خلافت دور میں اس میں فرشتوں کا بڑا حصہ اور وجود اور ان کی تائید تھی اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر محنت کی اللہ کی راہ دکھائی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا سچ اور جھوٹ میں تمیز سکھائی کھرے اور کھوٹے کا فرق ظاہر کیا اور اس پوری دنیا میں جب سے یہ بنی ہے اور تاریخ ریکارڈ پہ ہے کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جس کے اتنے عظیم مقاصدوں اور اتنے کم اسباب اور وسائلوں اور وہ اتنا اثر چھوڑ کر جائے کہ اس کا ایک ایک حکم ایک ایک فرد جو اس کی زندگی میں بنایا ہے وہ پرتاثیر پوری تاریخ انسانی اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے کہ کوئی آدمی اتنے بڑے دعوے کے ساتھ اٹھاؤ کہ وہ اللہ کا آخری نبی ہے کوئی بڑے سے بڑا مفکر اس نے کوئی نظریہ پیش کیا ہو جتنے نظریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں اور پھر اتنے کم اسباب اور وسائل جہاں پیٹ بھر کے کھانے کو نہ ملتا ہو اور اڑنے کے لیے کپڑا دستیاب نہ ہو اور جس کے دوست اور جس کے رفاقہ اپنی جان پر کھیل جائیں ان نظریات کے لیے اور پھر جب وہ دنیا سے تشریف لے جائیں تو ایسی نظریے اور ایسی مملکت اور ایسے افکار چھوڑ کر جائیں کہ قیامت تک خدا نے ان میں برکت رکھ دی ہو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسن پہ بھی پہنچے دنیا کی کوئی تحریک اور کوئی مفکر اس سے لگا کھاتا ہی نہیں ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام انسانوں پر محنت کرتے ہیں انسانوں کی عزت انسانوں کی تقریم انسان کا باہمی تعلق اور انسانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا اور انسانوں میں جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے اس سے صلاحیت کو فائدہ اٹھانا بس اس کو سکھاتے ہیں کون ایسا شخص تھا حضرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی شخصیت میں کوئی نہ کوئی کمی نہ پائی جاتی ہے یہ موضوع بنانا بھی نہیں شاہیے اور ان کے رفاقہ میں اس حیثیت سے اگر کچھ لوگ تھے تو دیکھنا بھی نہیں شاہیے مگر جو ان میں خیر اور خوبی غالب تھی جو قربانیاں غالب تھی اللہ کے ساتھ تعلق غالب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر کی اور ان کی جو کمزوریاں تھی ان سے درگزر پھر تو درگزر اس حد تک تھا کہ ان کے سامنے وہ لوگ آتے تھے جو خود اپنے متعلق گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ بدکاری ہو گئی وہ مرد تو در کنار عورتیں آتی تھی اور کہتی تھی اللہ کے رسول یہ حرکت ہو گئی یہ حرکت ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پلٹاتے رہے واپس کرتے رہے وہ جانتے تھے کہ انسانی جذبات کے غلبے کی وجہ سے انسان ہر وقت ایسی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا آساب کمزور پڑ جاتے ہیں بندن ٹوٹ جاتے ہیں افت اور پاکیزگی کا وہ میار ذرا سا نیچے گر جاتا ہے درگزر فرمایا اور فرمایا اسے چھوڑو اور جو چیزیں ہیں جو صحیح کام ہیں وہ کرو کبھی تانا نہیں دیا کبھی گالی نہیں دی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی انسان جرم کر کے آیا ہے اور اس جرم پہ ایسی تنبیہ فرماییوں کہ مایوس ہو جائے ایک استثناء اس میں ہے اور وہ انسانی اخلاقیات کا اخلاقیات میں اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے برداشت نہیں کرتے تھے پوری دنیا میں تمام انقلابات تمام انسان حتیٰ کے نبوت بھی بنیادی طور پہ انسانی اخلاقیات پہ ہے انسانی اخلاقیات سچائی پر مبنی انسانی اخلاقیات محبت اور نفرت ان دونوں کے غلبے سے بلکل ہٹ کے سوچنا یہ اساس ہے حضرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی حاضر ہوتا ہے اور اپنے گناہ کا اقرار بار بار کرتا ہے حتیٰ کہ اس نے آخری فکرہ کا اور اس نے کہا اللہ کے رسول ایک بدکاری کے علاوہ جو کچھ ہو سکتا تھا مجھ سے میں کر گزرا مجھے پاک کر دیجئے فرمایا جاؤ اٹھو نماز پڑھو اور اثر کی نماز پڑھائی اور فرمایا وہ کہاں گیا وہ لڑکا جو مجھ سے کہہ رہا تھا اس نے کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں اسے خیال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعذیر جاری کریں گے اتنا پاک معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا ہوا تھا آپ نے کہا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھی ہمارے ساتھ اس نے کہا اللہ کے رسول نمازی میں ہوں پڑھی ہے آپ نے کہا بس چپ کر جاؤ خبردار لوٹ جاؤ ختم ہو گیا معاملہ اللہ نے معاف کر دی یہ نہیں کہا ایسے گناہ گار ایسے اور اس کے برعکس کسی انسان میں جھوٹ پتا چل گیا کسی انسان میں یہ پتا چل گیا کہ متقبر ہے اس قبر سے اس غصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نفرت سکھاتے تھے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کو شباہ ہونے لگا کہ ان میں بھی قبر آکے عرص کیا کہ اللہ کے رسول میری حالت یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں مغرور ہو گیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بکر یہ بات نہیں تم ان لوگوں میں سے نہیں چھوٹ سے نفرت سکھائی اتنی شدید کہ اسے آئیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے متعلق یہ شباہ بھی ہو جاتا تھا کہ یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے اپنے قلب مبارک میں دل میں برابر اس انسان کے متعلق کچھ نہ کچھ کھٹک ہوتی تھی برابر تردد پاتے تھے اخلاقیات پہ اخلاقیات پہ تعمیر ہوتی تھی قومیں اور اخلاقیات ہی کی بنیاد پہ جنگیں بھی تھی جتنا معاشی نظام ہے اکنامکس اور نوبل پرائزز اور یہ سب کی سب چیزیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں فیصل ایوارڈ اور قیمتوں کا اتار اور چڑھاؤ غربت اور امارت یہ سب کا سب منسلک ہے انسانی اخلاقیات سے جس سوسائٹی میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے وہ سچ کی برکات پاتے ہیں وہاں ریٹ بھی نہیں چڑھتا وہاں یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں اور جہاں جہاں لوگ خود گمرائی کے راستے اختیار کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دغہ دیتے ہیں فریب کرتے ہیں قبر کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی رائے کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے اور جو بیس بیس سال محنت کر کے بھی اپنے غصے پہ قابو نہیں پاسکتے ایسے درندوں کے ماحول میں کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازم کبھی نہیں ہوا کرتے لوگ جب تک اپنے اخلاقیات کو درست نہیں کرتے وہ کسی زمرے میں شماری نہیں ہوتے ایک طرف انسان ہیں ایک طرف جانور ہیں یہ ظلم کرتا ہے انسان اور جاتا ہے اور شیر کو کہتا ہے کہ جس طرح تمہارا غصہ اندہ ہے میرا بھی غصہ اندہ ہے مجھے غصہ آتا ہے میں تین طلاق سے کم باتی نہیں کرتا مجھے غصہ آتا ہے میں کسی چھوٹے بڑے کی تمیزی نہیں جانتا مجھے جب غصہ آتا ہے میں برطن اٹھا کے مارتا ہوں ایک جان جو میرے قبضے میں آئی ہے غصہ آتا ہے اور بیوی کو بے دریغ پٹائی کرتا ہوں شیر کہتا ہے کہ یہ کرتود تو میں نے بھی کبھی نہیں کیے جو تم کرتے ہو تم ہم سے بھی بڑھ گئے ہو تم جانور بھی نہیں ان سے بھی بتر ہو نکلو ہمارے گروہ سے یہی شخص انسانوں کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے مجھے دیکھو انسان جو صحیح معنی میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئیہ تم کچھ اوری چیزوں انسان نہیں ہو ہم سے بھی نکلو یہ جانوروں سے بھی بتر ہے اور انسان بھی اسے اپنے اندر شمار نہیں کرتے یہ کیا چیز ہے یہ انسانی اخلاقیات اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی بہت شدید الفاظ ارشاد فرمائے آپ نے کہا بدترین شعور ہیں دن کو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور راتوں کو اپنی خواہشات پوری کرنے انہی کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسی لئے فرمایا تم میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی نہ کسی یتیم کی ذمہ داری ہے کسی یتیم کی ذمہ داری لے لو اس کی کفالت کرو اس کے کپڑے لتے کا خیال کرو اس کی تعلیم کا خیال کرو ایک بچہ اپنے ذمہ لینا ہے چار آدمی جنازے میں چار پائی اٹھا لیتے ہیں ان چار میں سے جب وہ میت زندہ تھی کوئی دو آدمی بھی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یار نہیں مرنے دیں گے ہم اپنی بسات کی حد تک تمہارا علاج دوا دارو تمہارے بچوں کا خیال ہم کریں گے وہ سکھ کی موت مرتا چین کی موت مرتا اسی لئے نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علم السلام انسانوں کی قدر کرتے تھے اور سوسائٹی ڈیویلپ ہوتی ہے اس وقت ہے جب اخلاقیات سبر کرنا اپنی خواہشات پہ قابو پانا اور جو شخص ہماری پارٹی میں نہیں ہے نظریہ سے اختلاف کرتا ہے اس سے بھی بڑھ کر بات ہو سکتی ہے کہ کوئی قاتل ہو اور کوئی کافر ہو اس سے بدتر درجہ کیا ہے آخر جنہوں نے اپنی تلواریں اہد کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے خون سے بھی دھوئی نہیں اور جن کے نشے اور غرور نہیں اترے اور جن کے قائد ابو سفیان تھے ابھی فارغی تو ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہد کے زخم سے اور خندق میں پھر وہ آئے اور انہیں سب کچھ کیا اہد اور خندق میں فاصلی کتنا تھا اور کوئی جا رہا ہے عمرہ کرنے نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ابو سفیان کی کیا حرکتیں ہیں اس نے ذاتِ اقدس کو نقصان پہنچایا پتھر مارے اور یہاں تک کہ اس نے اعلان کیا کہ قتل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ دیوانے تھے اس بات کو سنتے ہی کئی ایک کے ہوش و ہوا سڑ گئے ہر طرف انتشار اللہ نے وہی نازد کیا اللہ نے کہا محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس نرے رسول ہیں خالص خدا کے پیغمبر ہیں اگر یہ شہید ہو جائیں اگر ان کا انتقال ہو جائے تو کیا تم خدا کے دین کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاؤ گے اور تم میں سے اگر کوئی آدمی کفر اختیار کرے گا اللہ کا ذرہ برابر نقصان نہیں کرے گا اور جو جمع رہیں گے اللہ ان کو جزا دے گا اللہ ان کی قدر کرے اس عالم میں ان حادثات کے بعد ایک آدمی حاضر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں کل جا رہا ہوں عمرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں ایک چیز سے انعائد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میری طرف سے توفہ ہے ابو سفیان کو دینا یہ اخلاقیات کا عروج ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کوئی ایک آدمی اٹھ کے نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول یہ تو ہمارے قاتل ہیں کل تک اس نے یہ کیا ہے یہ کیا آپ سے توفہ بھیج رہے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جس کی قیادت پر بھروسہ ہے اس پر اپنی کم سمجھی کی وجہ سے تنقید ایمان سے خارج کر دے گی اتنا تعلق ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو سفیان آئے ہیں سلحہ دیبیہ کی تجدید کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چار پائی پہ سوتے تھے اپنی بیٹی کے گھر آکے اتنے ہیں رملہ رضی اللہ عنہ کے گھر اور ابو سفیان نے بیٹھنا چاہا اور بیٹی حقیقی بیٹی نے ہٹا دیا ان کا یا نہ بیٹھیں اس بستر پہ نہیں کہا کیوں بیٹی کیا ہو گیا یہ بستر میرے لائک نہیں ہے ان کا رہی یہ بات نہیں ہے آپ اس بستر کے لائک نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوتے ہیں اس بستر پہ کوئی نہیں بیٹھے اتنی محبت کے بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر سے ان کے قتل سے ہر چیز سے در گزر فرما کے فتح مکہ کے موقع پہ اباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ابو سفیان جو ہے نا یہ ذرا چاہتا ہے کہ اس کا نام بلند رہے تو آپ ذرا اس کی مہربانی کریں اس کے ساتھ کچھ ایسا کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل دارہ بی سفیان فو آمن ان لوگو جو ابو سفیان کی حویلی میں چلا گیا ہم نے اسے پناہ دی یہ عزت بخشی ہے اسی لئے ابو سفیان کہتے تھے اللہ نے اسلام مجھ پر ٹھونس دیا میرا دل نہیں چاہتا تھا اس دین کو ماننے کو اور جس دن یرموک میں ان کی آنکھ پہ تیر لگا اور وہ لوٹے واپس مدینہ منورہ ایک آنکھ کے ساتھ تو از تمہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے انہوں نے فرمایا اب ابو سفیان تمہارا اسلام ٹھیک ہو گیا ہے قربانی دیا ہے نا ایک آنکھ کی فرمایا اب ٹھیک اب ہم مانتے ہیں اس دیے یہ دشمنوں کے ساتھ رویہ تھا ہمارا رویہ ایک ایک فکرے پہ بدلتا ہے کوئی دوستی کا لحاظ نہیں کوئی چار دن بیٹھ کے کھٹے کھایا ہے اس کی فکر نہیں دو وقت بات کی ہے اس کی فکر نہیں کبھی مشکل وقت میں یہ دوست میرے کام آیا ہے اس کی حیاء نہیں سوسائٹی انسانوں سے بنتی ہے یہ بات کی تفریق ہے کہ یہ انسان کافر ہے کہ مسلمان ہے بنیادی اخلاقیات ہر ایک کے ساتھ صحیح ہیں یہ ہے انسان کا تصور دنیا میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی سوسائٹی میں انسان کا تصور کیا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں اس کا تصور کیا ہے اور تیسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ جس کو یہ دنیا کہتے ہیں ان کیاں دنیا کا تصور کیا ہے پھر جا کر کہیں تہذیب اس کے ارتقاء اور اس کی نشو نوا ہوتی ہے موسیقی موسیقی